بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹ عبدالسطار اور آج میں آپ کو مزید ہاتھ کی قسموں کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ آج کل ہمارا ٹاپک انسانی ہاتھ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ ٹاپک ہے تو سب سے پہلے جو ہاتھ ہے وہ ہے جناب ابتدائی ہاتھ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جب بلکل انسان کا ارتکاہ کا ٹائم تھا یعنی بلکل آغاز تھا جب وہ نیا نیا دنیا میں آیا جب انسان کو اللہ تعالی نے اس زمین پہ بھیجا تو اس وقت کا جو انسان تھا وہ کوئی زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا اور اس کے پاس ایڈیوکیشن کی بھی کمی تھی تو اس کے اندر وہ سارے خصائل موجود تھے جو درندوں کے اندر پائے جاتے ہیں جیسے گوریلا کا ہاتھ ہوتا ہے یہ میں نے گوریلا کا ہاتھ درا کی ہے تو اگر آپ گوریلا کا ہاتھ دیکھیں گے تو اس کی اتھیلی بہت بڑی آپ کو نظر آئے گی انگوٹھا گوریلا کا بلکل چھوٹا سا آپ کو نظر آئے گا انگلیاں بھی گوریلا کی چھوٹی چھوٹی ہوں گی چھوٹا انگوٹھا چھوٹی انگلیاں اور ہتھیلی بہت بڑی سخت ہتھیلی مضبوط اور وہ انگلیوں پر حاوی دکھائی دیتی ہے کیونکہ انگلیاں نہ ہونے کے برابر چھوٹی ہوتی ہیں لیکن گوریلا کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور ہتھیلی بہت زیادہ چھوڑی ہوتی ہے یہ لائن ایک نظر آئے گی یہ بھی بے ہنگم سی بلکل یہ انگلیوں کے ساتھ ساتھ چلتی نظر آئے گی انسانی ہاتھ میں اس کو کسی حد تک ہم ہارٹ لائن کہتے ہیں تو گریلے کے ہاتھ میں بھی ہمیں ایک ہارٹ اس کو ہارٹ لائن تو نہیں کہیں گے گریلے کے ہاتھ میں لیکن یہ اسی کے مشابہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ انگلیوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے جبکہ انسانی جو ہاتھ ہوتا ہے اس پر ہارٹ لائن بلکل انگوٹھے سے تھوڑا سا اوپر وہ بلکل سی ڈی ایسے سفر کرتی ہے تو اصل میں جب انسان اتنا تہذیب آشنا نہیں ہوا تھا اتنا اس کے اندر زیادہ وہ ویل ایڈیوکیٹڈ نہیں ہوا تھا پھر اس کے اندر وہی خسائل تھے جو جانوروں کے اندر پائے جاتے ہیں کہ اس کا کام یہی تھا کہ جانوروں کا شکار کرنا جانوروں کو اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور ذرائیں عمدن بھی نہیں تھے کہ وہ زیادہ اس نے اس وقت کوئی روپیہ پیسہ کمانا تھا ظاہر ہے اس نے جنگل میں شکار کرنا تھا اور بلکل آہستہ آہستہ اس نے پھر لباس پہننا شروع کیا اور پھر اس نے آگ کو دیکھا کہ آگ پیدا ہوتی ہے دو پتھروں کو ٹکرائیں تو تو یہ چیزیں انسان نے آہستہ آہستہ انسان کے پاس علم آتا چلا گیا جون جون انسان کے پاس علم آتا چلا گیا تو تو انسان کے ہاتھ کی شیب بھی بدلتی چلی گئی اور آج کل جو آپ کو انسانوں کے ہاتھ نظر آتی ہیں یہ آج کی جو اس کے پاس ایک زبردست تہذیب ہے ایجوکیشن ہے اس کے نتیجے میں اس کے آدمیں بڑی خوبصورت لائنز بھی اللہ تعالیٰ نے ڈراؤ کی ہیں اور جو اس کے عدب آرٹ اور ایزا ریسرچر ایزا سائنس دان تو مختلف قسم کی جو لائنیں ہیں اب جو جدید ہاتھ ہیں اس میں نظر آتی ہیں لیکن جو قدیم ہاتھ تھے پرانے دور کے جیسے وحشی قبائل ہوتے ہیں جیسے جنگلوں میں وہ جو آپ کو آدم خور دکھائی دیتے ہیں عام دور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صرف اور صرف لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں انہوں نے صرف ایک لنگوڑ پہنا ہوتا ہے اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بولا بڑکا کوئی انسان جنگلوں میں چلا جائے تو وہ آدم خور جو ہیں وہ انسان کو کھا ریتے ہیں ان کو آگ پہ جلا کے اور بلکل وہ انسانی گوشت کھانے کے شکین ہوتے ہیں تو ابھی بھی جو امریکہ افریقہ کے جو جنگلات ہیں وہاں پر ابھی تک ایسے قبیلے پائے جاتے ہیں جو انسانی گوشت تک کھاتے ہیں تو اب ان کا ہاتھ آپ دیکھیں گے تو گریلے کا ہاتھ دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ بلکل ملتے جلتے ہوں گے یعنی کہ ان کے پاس رحم کوئی نہیں ہوگا وہی جانوروں والی خسلت ہوگی وہی وحشی پان ان کے اندر پایا جائے گا صرف اور صرف ان کی دماغ میں صرف اور صرف خواہشات ہوں گی یا جنسی خواہشات ہوں گی یا کھانے پینے کی خواہشات ہوں گی جیسے کہ جانور ایک زندگی گزارتے ہیں جانور بھی کیا کرتے ہیں وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں یا کھاتا پیتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ کو کوئی بہت بڑی اتھیلی والا ہاتھ نظر آتا ہے جس میں بہت لمبی اتھیلی بھی ہو اور چوڑی اتھیلی ہو اور اس پر صرف اور صرف ایسے ایک لائن ایسے نظر آئے ایک لائن ایسے نظر آئے اور انگوٹھا بھی بل چھوٹا سا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ جناب قدیم جو ابتدائی ہاتھ تھا جو کسی زمانے میں انسان وحشی ہوتا تھا وہی وحشت وہی جنونیت اس بندے کے ہاتھ میں بھی پائی جائے گی اس کی اتھیلی بہت چوڑی ہوگی انگلیاں بہت چھوٹی ہوگی اور اس کا ہاتھ بھی گوریلے کی طرح ہوگا اسی لئے میں نے اس کو گوریلے کے ساتھ جوڑے اور اس کے ہاتھ میں آپ کو عام طور پر یہ سیمین لائن آپ کو نظر آئے گی سیمین لائن آج کل کے جو موڈرن ہاتھ ہیں ان کے ہاتھ پہ بھی نظر آتی ہے لیکن اب سیمین لائن والے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ہیوانیت پر اپنی زد پر اپنی انتہا پسندی پر کافی حد تک قابو پا لی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آج کل کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں یہ آپ کو یہ سوئی ایسے تو یہ جو میں نے ہارڈ رہا کی ہے یہ آج کل کے جو جدید ہاتھ ہیں جو آج کل کے ایک پڑا دکھا جو نوجوان ہے اگر اس کے ہاتھ میں آپ کو یہ لائن نظر آتی ہے ایک سیمین لائن نظر آتی ہے لیکن آج چونکہ ایڈوکیشن ہے موڈرن دور ہے انسان اپنی علا اخلاقی اقتدار کو حاصل کر چکے اب اس میں وہ ویشے پان نیرہ وہ زد نیری لیکن اس کے باوجود جب آپ کی ہاتھ میں یہ سیمین لائن ہوتی ہے اور آپ کی دل اور دماغ کی ایک ہی لائن ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر وہ غصہ وہ انتہا پسندی وہ جنونیت آپ کے اندر پائی جاتی ہے یہ میں ایک الہدہ ویڈیو بناوں گا سیمین لائن پہ تو پھر اس پہ ڈیٹیل سے میں بحث کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ سیمین لائن والے لوگ جو ہوتے ہیں اس کی کتنی سیمین لائن کی قسمیں ہوتی ہیں اور ان کی لائن کے حساب سے پھر ہم ان کی شخصیت کو سمجھتے ہیں تو اس ٹاپک کو بھی ادھر ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ جو ابتدائی ہاتھ ہے اس پر سیمین لائن ہی ہمیں عام طور پر نظر آتی ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں صرف اور صرف جنسی خواہشات کی دلدادہ ہوتے ہیں مادیت پسندی ان کے اندر ہوتی ہے جنونیت ہوتی ہے یعنی کہ بات بات پہ یہ مارنے پہ آ جاتے ہیں تشدد کرنے پہ آ جاتے ہیں زدی ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں اور ایسے انسان جو ہوتے ہیں وہ بالکل فرینڈشپ کے قابل نہیں ہوتے ہیں اور ان پر کسی لحاظ سے بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا جو آپ کو یہ جو سیریل کلر لوگ نظر آتے ہیں آپ سنتے ہیں نا کہ جی اس نے کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے جی اس نے دس بچوں کو قتل کر دیا یا بیس لوگوں کو لگاتار قتل کیا اس نے ایک سیریل کلر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ابتدائی ہیوانی ہاتھ ہی ان کا بھی ہاتھ ہوگا بہت کام ہوتا ہے کہ یہ آپ کا بہت خوبصورت اور بڑی خوبصورت لائنیں ہوں اور آپ پھر کلر بھی بن جائیں قاتل بھی بن جائیں تو جتنے بھی آپ کو جیلوں میں جانے والے قاتل لوگ ملیں گے ان کا ہاتھ آپ کو یہ ابتدائی ہیوانی آتی ملے گا جس میں آپ کو یہ سیمین لائن بلکل سیدھی ملے گی اور بس یہ سیدھی سیدھی زندگی کی لائن ہوگی ہو سکتا ہے چھوٹی سی ان کی لک لائن بھی ہو لیکن ہاتھ جو ہے وہ یہ اپنے یاد رکھ رہے ہیں وہ گریلا نمہ ہاتھ ہوگا اگر آپ کو کسی خوبصورت ہاتھ میں یہ سیمین لائن نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب یہ ساری جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں جنونی ہوتے ہیں اور یہ اب بلکل ہی ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے سیمین لائن والے ایک الگ گروپ ہے لیکن چونکہ سیمین لائن کے لوگوں میں کسی حد تک انتحاب سندی پائی جاتی ہے ان کے اندر ایک زد پائی جاتی ہے تو اس لیے میں نے پھر یہ سیمین لائن ہی ابتدائی ہاتھ میں برین لائن اور دل کی لائن کو ایک ہی ظاہر کی ہے تو امید ہے فرینڈز کہ آپ کو میری اس ویڈیو میں بہت کچھ سکھنے کو ملا ہوگا اچھی خاصی آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور جناب لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اور یہ میں نے ویڈیو اپنا دیا ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو میرے اسی ویڈیو اپنا نام اور دیٹ آف برت سینڈ کرنی ہے آپ کا نام اور دیٹ آف برت کے مطابق ذائچہ بھی بنیں گا اور آپ کے ہاتھوں کی بہترین زبردست بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ریڈنگ بھی ہوگی باقی چارجز ہیں چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے جب آپ میرے ویڈیو ساپ پر رابطہ کریں گے تو میرے اسی نمبر پر رابطہ کرنا ہے کسی اور نمبر پر آپ نے رابطہ نہیں کرنا لاسٹ میں میرا آپ سے وعدہ ہوتا ہے ایک خوبصورت شاعری میں نے آپ لوگوں کے نام کرنی ہوتی ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے پیارے دوستوں کے نام جناب خوبصورت شاعری تاکہ آپ کا مود آخر میں بلکل فریش ہو جائے تو جناب سنے آپ مزہ آئے گا آپ کو یہ ویلینٹائنڈے کے حوالے سے یہ ایک بڑی خوبصورت شاعری ہے جو میں آپ لوگوں کے نام کرتا ہوں کوئی ایسا جادو ٹو نہ کر کوئی ایسا جادو ٹو نہ کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو یوں اُلٹ پلٹ کر گردش کی میں شمہ وہ پروانہ ہو ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی کوئی ذائچہ کھینچ کلندر سا کوئی ایسا جنتر منتر پڑ جو کردے بخت سکندر سا کوئی ایسا چلا کاٹ کے پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے کوئی ایسا دے تعویز مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے کوئی فال نکال کرشمہ کر میری راہ میں پھول گلاب آئیں کوئی پانی پھونکے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن وہ کہے ساجن اب جلدی اب جیا نہ جائے تیرے بین کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ پہ وہ دلدار ملے کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ پہ وہ دلدار ملے کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑوں تو میرا یار ملے کوئی کربے کابو جن کوئی سامپ نکال پٹاری سے کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا کوئی من کا اکشہ دھاری سے کوئی ایسے بول سکھا دے نہ کوئی ایسے بول سکھا دے نہ میں سمجھے وہ سمجھے خوشگفتار ہوں میں کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نسار ہوں میں کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بلکل ویسا ہوں کوئی ایسا اس میں آزم پڑ جو عشق بہادے سیدوں میں اور جیسا تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں پر عامل رکھ ایک بات کہوں یہ قدموں والی بات ہے کیا پر عامل رکھ ایک بات کہوں یہ قدموں والی بات ہے کیا محبوب تو ہے سر آنکھوں پر اور مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا اور عامل سن یہ کام بدل یہ کام بہت نقصان کا ہے اور عامل سن یہ کام بدل یہ کام بہت نقصان کا ہے سب دھاگے اسی کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے سب دھاگے اسی کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے تو فرنڈز امید ہے کہ آپ کو یہ خوبصورت شاعری ہمیشہ یاد رہے گی آپ میری اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کو شیئر کریں اگر آپ کو میری یہ شاعری اچھی لگی ہے آپ اپنے پیاروں کو سینڈ کریں اور انہیں بتائیں جناب کہ ایک خوبصورت شاعری ہم نے آپ کو ویلینٹ اینڈے کے حوالے سے سینڈ کی آپ اس کو ضرور سنیں امید ہے کہ آپ کے ہر دوست کو آپ کے ہر فرنڈز کو آپ کی ہر سہلی کو یہ شاعری ضرور پسند آئے گی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ